بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کراس چارچ حملے میں چھ پاکستانیوں کی شہادت کی تصدیق ہو گئی ہے تو ناظرین ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے اپ ڈیٹ ملتی رہے نیوزی لینڈ میں دہشت گردیے واقعے کے بعد ڈیپٹی ہائی کمیشنر معظم علی نے چھ پاکستانیوں کی شہادت کی تصدیق کر دیا جبکہ باقی لاپتہ ہم وطنوں کی تلاش ابھی تک جاری ہے وزارت خارجہ میں کرائس منیجمنٹ سیل قیم کر دیا ہے ڈیپٹی ہائی کمیشنر نیوزی لینڈ معظم علی کا کہنا تھا کہ کال حلاکتوں کے تعداد انچاس سے پچاس ہے نو پاکستانی لاپتہ ہیں جن میں سے چھ کی شہادت کی تصدیق ہوئی ہے تین پاکستانیوں کی ابھی تصدیق نہیں کر سکتے پاکستانی شہدہ میں سحیل شاہد سید جہنداد علی سید عریب احمد محبوب حرون نعیم راشد اور ان کے بیٹے تلہا شامل ہیں معظم شاہ کا کہنا تھا کہ زیشان رضا اور ان کے والدین کی تفصیل کچھ دیر بعد میں جاری کی جائے گی تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ